بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیادلہ خان غازی آج ہم ہومیپیتھک کی دعا کیپسیکم کے بارے میں بات کریں گے کیپسیکم ہومیپیتھک کی وہ دعا ہے جو جلن کے اندر کام کرتی ہے جسم میں جہاں بھی جلن پائی جائے وہاں نمائی دعا جو سامنے آتی ہے وہ کیپسیکم ہی ہے اب یہ جلن چاہے ایسو فکس کے اندر ہو یعنی کھانے والی نالی کے اندر ہو سٹمت میں ہو یا سٹول کے ساتھ جلن پائی جائے یا یورن میں جلن ہو وہاں پر کیپسیکم ہی استعمال کی جاتی ہے یہ موٹے رازے افراد کی دعا ہے اور کیپسیکم کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے یہ اس کی ایک خاص نشانی ہے اگر یہ علامات ہوں تو آپ کیپسیکم کو استعمال کریں یہ جلن کی تمام علامات کو ٹھیک کرنے والی بہترین ہمے پیتھا کی دعا ہے اور جو کیپسیکم کا مریض ہوتا ہے اس کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے یعنی کب کب ہی آتی ہے تھوڑا سا بھی موسم اگر تبدیل ہو یا ویسے سردی کا موسم آ رہا ہو تو کیپسیکم کا جو مریض ہے وہ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ سردی محسوس کرتا ہے اور یہ علامت ملیریا بخار کے اندر بھی پائی جاتی ہے کہ مریض کے اندر کب کب ہر ہوتی ہے اسے بخار ہوتا ہے نغلا ہوتا ہے اگر اس قسم کی بھی علامات ہوں تو کیپسیکم کو ضرور دیکھنا چاہیے سزاک کے دوسرے درجے کے اندر یورن کے اندر بہت زیادہ جنرن پائی جاتی ہے پسویل لوگر آتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کیپسیکم کو استعمال کر سکتے ہیں ان مریضوں کو کیپسیکم کی بڑی طاقتوں کے اندر اگر چاند خوراکے دی جائیں تو یہ سزاک کے جو جرسیم ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے اور جو یورن کے اندر جلن اور درد ہو رہی ہے وہ بھی اس کو ٹھیک کرتی ہے اور اگر غزہ کی نالی کے اندر جلن پائے جائے تو وہاں پر کیپسیکم کو چھوٹی طاقتوں کے اندر استعمال کیا جاتا ہے جیسے تھٹی کے اندر استعمال کیا جائے تو یہ کھانے کی نالی کے اندر جو جلن ہوتی ہے اس کو ٹھیک کرتی ہے اس میڈیسن کو یاد رکھنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جسم کے اندر اگر جہاں بھی جلن پائی جائے وہاں پر کیپسیکم کا استعمال کیا جاتا ہے اور نمائیہ علامات جو میں آپ کے ساتھ بتا چکا ہوں وہ کہ بھی اگر کھانے کے بعد جلن ہو تو یہ ایک بہترین ہومیپیتک کی دعا ہے کیپسیکم بسیکلی یہ سرخ مرس سے ہی تیار کی جاتی ہے تو چونکہ ہومیپیتک جو طریقہ علاج ہے وہ بالمسل ہے تو اگر مرس جلن پیدا کرتی ہے تو اسی قسم کی جلن کیپسیکم سے ہی ٹھیک ہو سکتی ہے اس کے متبادل اس میڈیسن سے اس کو آپ تھٹی میں استعمال کیجئے گا چھوٹی طاقتوں میں تو جو اس ٹمک کی جلن ہے اس سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھے گا اسی طرح کی انفرمیٹک ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا ہوں گا اللہ حافظ